السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سپر مہربان ہے آلو ایک بہت ہی پسند کی جانے والی سبزی ہے اسپیشلی بچوں کو تو یہ بہت پسند آتی ہے اور یہ اتنی فریور فل ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی بنایے اس میں ذائقہ آ ہی جاتا ہے تو چلیں پھر آرچیا پکائے میں آج بنائیں گے بہت ہی مزیدار کرسپی کرنچی آلو کے پینکیکس جس کے لئے میں نے قریباً تین آلو لے لیا ہے ایک سے دو ہری پیاس دے لی ہیں اور ساتھ میں لیں گے دھنیا جتنا آپ چاہیں سب سے پہلے آلو کو اچھی طریقے سے واش کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو پیل کر کے ہم گریٹ کریں گے اگر نیا آلو ہے تو آپ اس کو چھلکوں کے ساتھ گریٹ کر سکتے ہیں اب یہ گریٹنگ کے بعد اس کا سارا فانی میں نے نچوڑ کے الگ کر دیا ہے یہاں جو میں نے دھنیا ہری پیاس لی دی اس کو اچھا سا چوپ کر لیا اور ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بھی اچھا سا چوپ کر لیا ہے اب یہ سب چیزیں آلووں کے گریٹڈ مکچر کے اندر ایڈ کریں گے کوشش کیجے گا کہ آپ کی ویڈیز باری کٹی ہوئی ہوں اب اس کے اندر جو مسالے جاتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے اور سب کچھ آپ کو اپنے گھر میں آویلیبل ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹیبل اسپون نمک ہے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون کے قریب چلی فلیکس کے ساتھ پاوڈر چلی بھی ڈالی ہے اگر آپ پاس چلی فلیکس نہ ہو تو آپ ثابت لال مچ کو گرائن کر لیں اور جو اس کا پاوڈر بنے گا وہ آپ اس میں ایڈ کریں ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک چھٹکی اجوائن ایڈ کی ہے اس کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے حالو میں اور ایک ٹیبل اسپون لہسن پاوڈر کا ایڈ کیا ہے چاہیں تو گارلک بھی ڈال سکتے ہیں پسا ہوا ساتھ میں ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل اسپون سوجی کا ایڈشن کیا ہے اور آدھا کپ میدہ سوجی اس کے اندر جو کرنچی نس ہے کرسپی نس ہے وہ لے کر آئے گی اور اب اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر دو ٹیبل اسپون اوئل ڈال دوں گی جس سے اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ مینٹین رہے گا دیورنگ فرائنگ جب آپ اس کو فرائے کریں گے اس وقت تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کو فرائے کرنی ہو اور شیلو فرائے کرنی ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ اوئل ڈال دیں اگر بیٹر میں تو وہ بہت اچھا ٹیکسچر مینٹین کرتی ہے اس بیٹر میں ہمیں بلکل بھی پانی کا ایڈشن نہیں کرنا ہے ویجیز کا پانی بھی ریلیزد ہوگا اور کچھ نہ کچھ آلو کا پانی بھی اس میں ریلیزد ہوگا اب دیکھیں کافی اچھا سا ہمارا تھک سا بیٹر یہاں بنا ہوا ہے اب ہم نے پان گرم کرنا ہے کوشش کیجئے نانسٹک لیلیں اگر نانسٹک نہیں بھی لے رہے ہیں تو سمپل پان لیں اس کو اچھا سا گریز کریں اور اس کے اوپر اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے روٹی کی طرح پھیلا لیجئے اور پھر اب آپ نے جب دیکھنا ہے کہ نیچے سے یہ ٹرن کر رہا ہے کلر اپنا چینج کر رہا ہے تب آپ نے اس کو پلٹنا ہے آپ چاہیں تو بڑا پینکیک بھی بنا سکتے ہیں ایک بہت ایزی سا ڈپ بنا لیتے ہیں جس کے لئے میں نے تین ٹیبل سپون مینیز اور تین ٹیبل سپون کیچپ لیا ہے ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چیلی فلیکس اور ان کو بس ایک گوڈ مکس دیں گے اور یہ مزیدار سا ڈپ آپ کا ریڈی ہے یہاں پر میں نے تھوڑے سے چھوٹے پینکیکس بنا لیے ہیں دیکھیں یہ بھی بڑے ایزی لی بن جاتے ہیں اور بہت آرام سے یہ پانچ پانچ منٹ میں فرائے ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنے ماشاءاللہ کرنچی اور کرسپی بنے یہ آپ اس کو شام کی چائے پر سرف کریں بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے پٹیٹو پینکیکس یہاں بن کر ریڈی ہیں اللہ تعالی برکت دے ہم سب کے رزق میں کمائی اور کاروبار میں اللہ تعالی ہمارے دسترخوانوں کو اپنے نعمتوں سے برکتوں سے سجاتے رکھیں سوارتے رکھیں آمین سم آمین اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا جزاکاللہ خیر